اللہ کی برکاتہ آج کے زندگی میں ہم لوگ جہاں جی رہے ہیں تو ہمارا سوشل میڈیا جو ہے سوشل میڈیا کا یوز موبائل کا یوز یہ بہت ضروری ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہو گیا ہے اس لئے کو یہ کہے کہ سوشل میڈیا اس کے پانے لنگ کرے تو یہ پوسیبل نہیں ہے جن سوشل میڈیا کے بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں بھی نقصان آپ بھی ہیں فائدے اگر آپ لے سکتے تو لیتے رہیں لیکن لقصان اگر سوشل میڈیا کی جو اس سے ہو رہا ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے میں میں شکریت ہوں کہ آزمائشوں کو دعوت نہ بھی ہیں کون بہت دور ہے کون بہت دور نہیں ہے یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کو پروبلمز ہوتی ہیں ان کو فیس جب لوگ فیس کرتے ہیں تو وہ لوگ جانتے ہیں ان کے گھر والے جانتے ہیں میں اگر ایسے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کیا سوشل میڈیا کیا ہو سکتا ہے جسا کہ جس پہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آزمائشوں کو دعوت نہ دی جائے تو یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کا غیرد استعمال یا غلط ڈائریکشن میں اس کا استعمال ہونا یہ سب سے بڑے مسئیبتوں کو ڈائریکشن آج کے ایرہ میں آج کے زمانے میں آج کے حالات میں بہت بڑا ضروریہ ہے آج ہم دو ایک رہے چھوٹی چھوٹی پوسٹ کے اوپر ایف آئر ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی پوسٹ کے اوپر ایک چھوٹی کچھ ایسی مہت زیادہ آپٹیشن میں چیزیں نہیں ہیں وہ شیئر ہونے کے بعد ون فارٹی نائن کی نوٹیسیں ساری ہیں اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کئی مرتبہ انظام ہیں کہ سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کے کاؤنٹ پر آپ ریڈیکل کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں اس لئے آپ جو ہے بہت پترناک ہے سماج کے لئے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے تو کوئی دولت کیا نہیں ہے ہم سہار within core corner of law جو ہے within the boundaries of law ہم لوگ ہمارے پوسٹ کرتے ہیں ہماری بات کرتے ہیں freedom of expansion ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر کیسا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے کنٹینٹس ریڈیکل ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں کیا لکھتے ہیں اس کو اہمیت نہیں ہے سامنے والے اس کو سمجھتے کیا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کا مطلب کیا نکالتے ہیں مطلب نکالنے کے بعد کوئی اگر کیس وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کو نپٹنے کے لئے ہم لوگوں کو جو difficulties ہوتی ہے وہ کتنے دنوں تک چلتی ہے اہمی یہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے غلط کیا نہیں ہے کیا فرق پڑھنے والے ہیں بلکل صحیح بات ہے ہو سکتا ہے کہ آپ پہ یا مجھ پہ بینہ کا مطلب ایسا ہم جو ایسے کنٹینٹس ہم لوگوں کو لگتے ہیں کہ یہ offensive نہیں ہے لیکن اگر ایفائر ہو جاتی ہے تو اس کو نپٹنے کے لئے ایک عرصہ لگتا ہے ایک بری مطلب دشوانیوں سے پریشانیوں سے گزر کے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے تو کیا کیا جائے سوشل میڈیا کے اوپر کیا کیا جائے کہ بھی ایسی چیزیں میں آنسان نہ پڑھیں ایسی پروبلمز میں نہ پڑھیں جہاں پہ ڈاؤفل پوز بھی آپ کو جو ہے کسی offense کی طرف لے جا کے لے کر جائے تو اس کے لئے سب سے اہم چیز ہمارے جو ینگ سرس ہیں ان سے میری گزاریش ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو جب بھی ہم پوز کرے تو یہ ہزار بڑ سوچیں کہ میں جو پوز کر رہا ہوں یہ ضروری ہے کیا جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پوز ضروری ہے اور خود سے سوال کریں گے اس دن سے آپ کو کسی یا آپ کو کسی کی بھی سمجھانی کی اور گائت کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کیا پوز کرنی چاہیے اور کیا پوز نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ یاد رکھے کہ کیا یہ پوز جو میں کر رہا ہوں تو یہ ضروری ہے کیا اس سے فائدہ کیا ہے اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے اس سے ہماری کمنیٹی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے دوسرے کیونے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے بعد پوسٹ کریں ہماری دکت یہ ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ہر معاملے کے چیمپین بن گئے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس میں ہم لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں میں لائر ہوں صبح سے بلخیص بانوں کا کیس آپ نے سنا ہے کہ ان گیارہ لوگوں کو واپس سے جیل بھیجنے کا حکم ہوا ہے میں میری پوسٹ آپ کو نہیں دکھی ہوگی کیوں نہیں دکھی تو انجھ اس لیے ضبر نہیں لگا کہ ہر جگہ جب سے وہ آرڈر آیا ہر پو گروپ میں ہر کوسٹ ہر سوشل میڈیا پیٹ فارم پر وہ کوسٹ آلڈری ہے تو میرے اکھلے کے پوسٹ کو بڑھانے سے کیا فائدہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے دوسرا سوشل میڈیا میں حاصل کر کے فیس بک کے اندر ایک سسٹم ہے کہ جو کوسٹ آلڈری سوشل میڈیا پیٹ فارم پر بہت زیادہ گرشت کر رہی ہے اگر وہ آپ شیئر کریں گے تو اس کی ریچ آٹومیٹی کے ڈاؤن ہوتی کم ہوتی فائدہ کچھ ہوتا رہی ہے تو پہلے تو کوشش یہ ہو کہ ہمارے اپنے کنٹینس ہو کہ اگر ہم واقعی کچھ کر رہے ہیں جس سے فائدہ ہو ایسے کنٹینس ہم سوشل میڈیا پیٹا دیں اور جسے میں نے کہا کہ ہم ہر چیز کے چیمپین ہو گئے ہیں کوئی چیز ہم چاہتے کہ وہ چھوٹے ہی نہیں چاہیے دنیا کی ہو چاہیے دین کی ہو چاہیے فلسطین کی ہو بھارت کی ہو اور باہر کی ہو بیجے پی کی ہو کانوریس کی ہو سینہ کی ہو کسی بھی چیز کے ہم ایسے چیمپین ہو گئے ہیں کہ ہم کو لگتا کہ ہماری پوسٹ ہمارے وال سے وہ پوسٹ بریس ہونا ہی نہیں پھر اس کے بعد آپ کو ویڈیوز شیئر کرنے ہیں لوگوں نے جو مذاب کیا ویڈیوز بنائے ہیں کسی کے کسی کے میم بنائے ہیں کسی کے ایموجیز بنائے ہیں وہ بھی شیئر کرنے ہیں کیوں کرنا ہے بھائی کوئی اگر رولنگ پارٹی کے کسی مطلب کسی کا میم بن رہا ہے آپ کیوں شیئر کر رہے ہیں کیا سیٹسفیکشن ہے کہ کسی نے جو ہے کھڑے کے مہدی صاحب کے معنی میں برا بولا ہے ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں جو شیئر کر رہے ہیں جس نے بولا ہے آج اس کی تو کوئی اشیو نہیں ہے لیکن شیئر کرنے والے کی پروپلنس ہو رہی ہیں تو کیوں کرنے یہ کسی بات کا فال سیٹسفیکشن ہے ہم لوگوں کو کہ ہر وہ جو چیز آئے گی ان کے خلاف ہے جو بھی کہ خلاف مہدی کی خلاف فنا کے خلاف ہم لوگ اس کو اٹھا کے شیئر کریں گے کیا صورت ہے نا کریں نا اچھ کیا مطلب آج 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 فر ایکسیمپل آپ سمجھ لیں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں گوڑ سے جو ہے ہیرو ہو گیا ہے گانڈی ہماری جو فریڈم فائٹر ہے ان کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے رہروں کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھ دنے کے لیے کہ جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں گوڑ سے ہیرو ہو گیا ہے وہاں آپ جہاں چار سال پہلے کے منظر ٹیپو سلطان رحمت اللہ نے کو نکال کر لاکت جسٹیفائی کرنا چاہتے کہ یہ سب جوڑے فریڈم فائٹر تھے ہے اور رہی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں لیکن تمہاری بات کو ماننا کس نے جو لوگ گانڈی کو نہیں مان رہے اور ٹیپو سلطان کو تین سو سال پہلے مانیں گے آپ کو کیوں لگتا ہے تو ایسی صورت میں کیا میرا سوشل میڈیا کے اوپر آکے ٹیپو سلطان رحمت اللہ کے بارے میں یہ جسٹیفیکشن دیتے ہیں بیٹھنے ضروری ہے کہ اسی طریقے سے اور نظر برحمت اللہ نے بہت ناج میں انصاف پسند بادشاہ جائے مان رہا کون ہے آپ کی بات کو مانتا تو کوئی ہے جو مانتے وہ آپ کے لوگ ہیں اور ریڈیو مانتے ہیں لیکن آپ کس کو کنویز کرنا چاہتے ہیں اور کس کی برابری کرنا چاہتے ہیں آپ کس کو کونٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مطلب ایسی کوئی جیسے میں نے کہا کوئی پوسٹ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں خل جی آپ آگے ڈیفینس میں شارف خان پڑھان نئے مسلمان ہیں چلو آگے ڈیفینس میں کیا ضرورت ہے آپ کو سلمان آگے آپ ڈیفینس میں موویز کے ڈیفینس میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں کس کے ڈیفینس میں کھڑے ہوئے ہیں بھائی دنیا کے اندر کسا ناندولان ہو رہا ہے آپ کو بڑی چنتہ ہے پھلا کچھ ہو رہا ہے آپ کو بڑی چنتہ ہے ضرورت کیا ہے آپ ہاں سوشل میڈیا کا استعمال پروپر کرے نا پھائی جہاں پہ میں نے یہ سارے نیگیٹیوز ہیں وہاں پازیٹیو بھی ہے کہ ہمارے جو جوتھ ہیں کہیں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بہترین شوشل میڈیا کا استعمال کر کے پیسہ کمارے ہیں ری بنا جب نہیں بلکہ اپنے بزنس کو ڈیولپ کرے خاص کر کے انسٹاگرام پر دیکھیا میرا ایک اپنا دوست ہیں ہر شرک لوگ جانتے ہیں چھوٹا سا کاروبار تھا کاروبار کرتے کرتے ہیں انسٹاگرام پر آیا لوگوں سے اپنے پروڈکٹس کے بارے میں پوسٹ کرنے لگے ہیں آج الحماللہ دو دو تین دی میں نے ہم لوگوں سے فون پر بات نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ریگلر سیٹنگ کا وقت آتا تھا اتنا کاروبار ہو گیا ہے کہ ہم اس سے بات نہیں کرتے کہ اگران دور ڈیسٹاگ ہوئے گا صبح دس سے نو سے رات کو دو بجے تک اس کو پیکنگ کو چلے جاتا ہے آج ریٹیل سے انہیں آن لائن بزنس میں چلا گئے ہیں کہیں لوگ ہیں جو اس کو اچھے سے فائدہ اٹھا رہے تو اٹھائیں نا یار سب سے پہلے نا تو پوسٹ کرنی کیوں ہے ہر چیز پر پوسٹ کرنی کیوں ہے ہر چیز میں پوسٹ کرنی کیوں ہے تم کو ہے کون بھئی جو جو انفارمیٹیو ہے وہ کریں کچھ چیزوں کو لے کے آپ مزے کر رہے ہیں بھوک رہے ہیں پھرے فوٹلز آم چلے گا لیکن آپ کو ساری ہر چیز میں جانا کیوں ضروری ہے اب دیکھیں کہ اب بھائیس کو جو ہے رامان دل کا ایشو ہے بھائی ہندوز کا ہے وہ کر رہے ہیں کر رہے تو کس لئے نہیں سفر نہ کو کرو فنہ نہیں کو کرو ہرے خوش آرے بھائی جس دن ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس دورہ سفر نہیں کرو ہم لوگ ہندو بھائیوں پر ڈسٹرس والی بات کر رہے ہیں ساری ٹو سے یہ جو گھروسہ ہے ہندو مسلمانوں کا ہمیں آپس میں رہنے کا کہیں نہ کہ اس کو ہم لوگ جو ہے اس کے اندر اس جملے کے درار ڈال رہے ہیں کہ وہ سفر نہ کریں کیا مطلب ہے ہندو ماننے والے آپ کو تو سمجھ تو جائے یار کہ ہم بات کیا در رہیں گے نفرت ہے اس سے بڑے گی ہے بھٹے گی میں مولانا بدرود عجمہ کے بیان سے بھی بلکل اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ اس دوران جو ہے سفر نہ کریں مولانا ممبر اف آرنیمنٹ اکیس کیا بات کر رہے ہو آپ کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سفر کے اندر آپ جائیں گے مسلمان تو ہندوز آپ کو ماریں گے نہیں ماریں کیا روز ایسی ہوتا ہے لاکھوں کروڑ مسلمان جو ہے سفر کرتے ہیں انہیں کے ساتھ ہندو بھائی دی رہتے ہیں کتنا ڈال کے اوپر کتنی نفرت ہے اکیس دکھے اتنی بڑی کنٹری چیزیں ہوتے رہے گی اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے لوگ کو سمت آرہے آپ اس کے اندر ایسی چیز سوشل میڈیا پہ اٹلیس ایسی کوئی چیز یوز سے خواست کر کے میں یہ گزاریش ہے کوئی چیز ایسی آپ شیئر نہ کریں جس کی وجہ سے ہندو مسلم ہوتا کسی کمیلٹی کو ٹارگیٹ ہوتا ہے ایسی کوئی کام ہم لوگ نہ کریں آپ اپنے مذہب کے بارے میں بہت ایکسپرٹ ہیں تو ہے نہ بہت لوگ پیٹھے ہیں ہم ہی بن کے اس کے اوپر کمنٹ کریں یا پوسٹ کریں یا پھر کوپی پیسٹ کریں ایٹی نائنٹی پرسنٹ تو ہماری پوسٹ جو ہوتی ہیں کوپی پیسٹ یا شیئر ہی ہوتی ہیں ہمارے اپنے اون ٹرنٹینس ہوتے کیا ہیں لیکن سوچتے ہی ہم کیا بنا رہے ہیں کیا مطلب کہاں سے اٹھا رہے ہیں کہاں لگا رہے ہیں جس کے ضرورت ہیں کیا لیکن نہیں ہر چیز پہ ہم لوگ تو اس لیے ملی گزارش ہے کہ ہر چیز پہ ہم اپنی اوپین دینا بند کریں اللہ واسفہ اپنے کام سے کام رکھیں سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کریں اپنے فیوچر کے لیے اپنے کمائیوں کے لیے اپنے بزنسز کے لیے اپنے پرسنل اچیومنٹس کو آپ شیئر کیجئے اسے بہت فائدے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے اور یہ ہر جگہ ہر معاملے کے اندر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اوپین دینا اللہ واسفہ بند کریں وکیل اپنا کام کریں انجینئر اپنا کام کریں آرکیٹک اپنا کام کریں اسکولر اپنا کام کریں اس سے سب کا فائدہ ہوگا ہر کوئی اٹھتا ہے مطلب اتنا میں جیسا ہم ورڈ استعمال کیا کہ ہم ہر چیز کے سپارٹ ہوگئے ہر چیز کے چیمپئن ہوگئے ہم کو پوری دنیا سمجھ آگئے ہم فلسطین پہ بھی اتنی بات کریں گے ہم امریکہ پہ اتنی بات کریں گے ہم اسرائیل پہ اتنی بات کریں گے ہم سعودی پہ اتنی بات کریں گے آپ کوئی ایشو لیں ہمارے سے بڑھ کے مہارت ہی کوئی نہیں ہے تو یار یہ چیزیں بند کریں سوشل میڈیا کا پروپر استعمال کریں نوجوانے سے گزاریش ہے کوئی پوسٹ شیئر نہیں کریں کوئی بات نہیں کریں جہاں پہ ہندو مسلم مندیر مسجد یا کمینل پولیٹیکس سپیچے یہ والے جو باتیں ہیں اس کو نہیں کریں خاص کر کے وہ ویڈیو جس کے اندر آج کی گورنمنٹ کے خلاف جو بین ہنڈرس سے کچھ لوگ ہیں جو کہیں تو بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں زور زور سے اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کر دیا اور ہم بہت شاک سے وہ ویڈیوز جو ہیں شیئر کرتے ہیں نہ کریں یار کوئی فائدہ نہیں دیکھنا ہے زیادہ زیادہ دیکھ کے وہ خاموش رہے ہیں یہ کیا ہوا یار یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات وہاں مطلب ایسا مطلب فرض ہے این سمجھ کے ہم گروپس کے اندر جو ہے چیزوں کو شیئر کرتے ہیں کیا نمبر مل رہے ہیں آوارڈ مل رہے ہیں کیا مل رہے ہیں کس کے لئے اتنی شیئرنگ یہاں کی چیز وہاں وہاں کی چیز وہاں تو اس سے بچے یا پیسفل لائف جیئے بہت اچھا محل ہے پیسفل ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہو جس کی وجہ سے ہم اور ہماری فیملی جو ہے پرابلمز میں آئے ہیں میں بہت شورٹ شورٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت سے باتی ہیں جو میں اس وقت کھل کے نہیں کرنا چاہتا ہوں خالی گزاریشن ہو جاؤں انہوں سے کہ یہ جو پیریٹس جس میں گزر رہے ہیں خاص کر کے آنے والے جو باویس تاریخ ہے رام مندر والے ایشوز میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی چیز کوئی بھی پوست مندر اور مجلس سے ریلیٹیڈ نہ کریں آپ کو کوئی بھیجتا ہے یہ تو کوئی ڈیلیٹ کر دیں دور رہیں نئی بات کریں کوئی ہندو اگر اس بات کیلئے پوست کر رہے ہیں جیسے ایک کلک چل رہی ہیں کہ ایک مہاراج نے کہا کہ مہدی صاحب اگر اس کی انہوریشن کریں گے تو ہم کے تعلیم بجائیں گے وہ ان کا معاملہ ہے تم بڑے شوق سے اس کو شیئر مت کرو وہ ان کا اپنا آپسی معاملہ ہے مہاراج صاحب کا اور مہاراج صاحب کا تم اس کو شوق سے جو ہے نا شیئر کر کے بڑے خوش ہونے کی بات نہیں ہے اور یہ فالس سیٹسفیکشن ہے تو یہ نہ کریں مطلب یہ ساری چیزیں سے رکے وقتاً فوقتاً جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم اس معاملے میں گائٹ کریں گے دوسری بات کئی لوگوں کو لگتا ہوگا کہ کیا آپ ہم چیز سے روپنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہاں بھائی ہم بڑے کمزور لوگ ہیں آپ کی اتے ہیں باہمت لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ ایک نوٹس آنے کے بعد ایک گھر والوں کا رزبندے کا کیا حال ہوتا ہے کیس ہونے کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے زمانتدار زامین کو دھونڈنے میں کتنے لوگوں کو دکتیں ہوتی ہیں وہ ہم جانتے ہیں آسانی سے پہ مطلب کہیں تو بھی کیفیٹیریا میں بیٹھ کے کہیں تو بھی پورنر پہ اور اوٹے پر بیٹھ کے بھول دینا کے کیا فرق پڑتا ہے چار پانچ گئے تو گئے یہ مطلب کیس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھ لیں گے جس پہ لیٹھتی ہیں اس کو پتہ ہے اور ہم فریکٹک کے لیے بات دیکھتے رہتے ہیں رات دین کے ایک کیس کے بعد جو رہے ہیں کتنی پرابلم ہوتی ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر آزمائش کو دعوت نہ دے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ نہ کرے اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری ہمتیں شاید ان لوگوں کی اتنی نہیں ہوگی جو ان لوگوں کو سمتتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے بولنا چاہیے تو ہماری ہمتیں شاید میری ذات کی طور پر اتنی ہمت نہیں ہے اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسے لوگ زیادے ہیں جن کی ہمتیں کم ہیں جو بغیر ضروری آزمائش کو دعوت نہیں دینا چاہتے تو وہ لوگ بھی جو مطلب جانے انگانے کے اندر کوئی پوسٹ جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت صاف بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو میں سمجھا جاؤ کہ آپ کی صاف بات سامنے والا کس مانی ملے گا وہ آپ کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے اور ایک مرتبہ بی فائر ہو جائے کوئی کیس ہو جائے تو آپ کو آپ کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کئی سالوں تک کوٹ کا اور کچھینی پر چکر کاٹنے پڑتے ہیں تو ایسی صورت میں سب سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال پروپر کرے ڈھنگ سے کرے اپنے ایمپرومنٹ کے لئے کرے کمیریٹی کے لئے دیش کے لئے سب کیا جس میں فائدہ ہو وہ کریں ہیٹریٹ سے ہیٹریٹ والے پوز سے دور رہے ہیں ہیٹریٹ والے لوگوں سے دور رہے ہیں جزا کرنا